اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اندہناک صفاق واقعی کی جو پچھلی دنوں کا کاسا ہے نوشیرہ کے علاقے میں ایک ریب ہوا ہے چوٹی بچی نور کا دوستو یقین مانے دل خون کے انصور ہو رہا ہے کہ آخر یہ ملک کس نام پہ بناتا اور اس ملک کے لوگ کس راستے پہ نکل پڑے ہیں دور مغرب میں اور یورپی کنٹریز میں ہم سنتے آ رہے ہیں ریب سبح شام وہاں ہوتے رہتے ہیں لیکن مسلم مالک تقریباً اس سے بچے ہوئے ہیں اور اس میں بہت کمی واقعات ہوتے ہیں لیکن ہم کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک دو سال پہلے جو لاہور کی زینب بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اب کی پی کے میں منسیرہ میں یا مردان میں ایک واقعہ ہوا تھا اب یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے یقین مانے ایک بتک انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں یہ لوگ جانوروں سے بدتر ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی عامال کرتے ہیں مطلب ہمیں تو شرم آتی ہے خود کو مسلمان کہتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں اس طرح ہوتا ہے ایسے لوگوں کی سزا کیا ہونے چاہیے ایک تو ہمیں مطلب بڑا افسوس ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا قانون بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے قانون ابھی زینب کی کیس کو دیکھیں وہاں کیا ہوا پانسی دی اگلے دن اخبار میں مطلب پتہ چلا کے پانسی ہوئی ہے اس کو ایسے لوگوں کو سریعام پانسی دینی چاہیے اور لوگوں کو اکٹا کرنا چاہیے جس طرح اسلامی ریاست کے اندر ہوتا ہے کہ جمعی کے نماز کے بعد سارے لوگوں کو اکٹا کر کے ان کو بتایا جائے پہلے سے اعلان کیا جائے کہ فلاں بچی کے قاتل کو فلاں دن پانسی ہوگی سارے لوگ اکٹے آ جائیں اعلان ہو جائے کہ اس نے یہ جو اس جرم کا ارتکاب کیا تالہہازہ ہم اس کا سر کلم کر رہے ہیں یا اس کو سولی پہ لٹکا رہے ہیں تاکہ سارے لوگ دیکھ جائیں ٹی وی پہ میڈیا پہ دیکھ لیں اور عبرت حاصل کریں اس سے جسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب حکومت تو کہتی ہے کہ ہم فلانے کو عبرت کا نشان بنائیں گے عبرت کا نشان دوستو اس طرح نہیں بنتا جب تو لوگ کے سامنے اس سے بدہ لیا جائے گا تب جا کے عبرت کا نشان بنیں گے وہ لوگ عبرت لیں گے اس سے ایسے لوگ کو سرعام لٹکانا چاہیے حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ اس قاتل کو اس درندے کو سرعام پانسی پہ لٹکایا جائے تاکہ ایندہ کوئی نور یا زینب جیسی بچی اس طرح کے واقعات سے بج سکے لیکن دوستو بنیادی وجہ یہ ہے یہ ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات زنا کا عام ہونا اور پھر اس طرح کمسن بچیوں کے دیکھیں میری بھی بیٹی ہے آپ کی بھی ہے مطلب سب کے گھروں میں ہیں بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں لیکن اب اس باپ کی اوپر کیا گزر رہا ہوگا جس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح واقعہ ہو اور اس کے بعد قتل بھی کر دیا جائے انتہائی افسوس کی بات ہے لیکن دوستو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ واقعات کیوں عام ہوئی ہے ہمارے معاشروں میں اس کا صدباب کیا ہے کس وجہ سے یہ عام ہوئی ہے دوستو سب سے پہلی بات جو میرے نظر میں ہے یہ میری رائے ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آج کل ہم اپنی میڈیا پر باتشی اوریانی فلمیں ڈرامیں اس کے اندر کیا کیا سین ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو خواتین ہوتے ہیں ان کے لباس کس طرح ہوتا ہے ایون کہ ہماری جو خبریں سنا رہی ہوتے ہیں خواتین ان کا لباس اس پر دولہ غور کرنے تو یہ دیکھ دیکھ کے جو کہ ہے اس طرح کے واقعات جو کہہ رنمہ ہوتے ہیں حکومت کو چاہیے حکومت وقت کو کہ اس طرح کی جو اسباب ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکیں پہلے جب تک اس کی بنیاد کو ہتم نہ کیا جائے اس کی روکتام مشکل ہے روکتام نہیں ہوگی دیکھیں ہم جو ڈاکٹر کا ہمیں کوئی دوائی دیتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے کہ اس دوائے کے بیماری معلوم کرتا ہے تشخیص کرتا ہے کہ کس وائے سے یہ بیماری ہے بیماری کی وجہ کیا ہے پہلے اس کی جڑ کو ہتم کرتے ہیں اس کے بعد ویڈسن دیتے ہیں تو دوستو اس طرح یہ جو زنا عام ہو رہا ہے یا ریپ عام ہو رہے ہیں اس کی جڑوں کو ہم نے ہتم کرنا ہوگا کہ فہش فلمیں میڈیا اور انٹرنیٹ کے اوپر کتنی بیہودہ فلمیں بہت کچھ مطلب ایک بٹن دوری پہ ہیں ایک بٹن دبایا اور مطلب وہ فلم چالو ہو گئی تو یہ ہر گھر میں یہ چیز پہنچ ہوئی ہے کیبل کے ذریعے ناچ ڈانس گانے اور کیا کچھ تو یہ ساری چیزیں زنا کو پروموٹ کرنے والی چیزیں ہیں جو زنا کو پروموٹ کر رہی ہیں جو فہشات کو ابار رہی ہیں ناو جوانوں کی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب اس طرح کی لوگوں کو پھر مطلب یہی وجہ ہے اس کو صرف اتم کر لیں ان کو بھی ابرتناک سزا ملنی چاہیے لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ایک تو کو ایڈوکیشن دوسری بات یہ کہ جو ٹی وی ڈراموں پہ فلموں پہ چل رہا ہے یا فہش فلمیں چل رہی ہیں ان کا روپ تام کرنا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جو کو ایڈوکیشن ہمارا چل رہا ہے کو ایڈوکیشن پردہ عام کرنا ہوگا اور تیسری میں درخواست کروں گا سارے والدین سے جتنے والدین ہیں جس کے گرمی بیٹی ہے میں خود ایک بیٹی کا باب ہوں کہ دیکھیں اپنی بیٹیوں کے ہم نے خود حفاظت کرنی ہے ان کو ہم نے اکیلے نہیں جانے دینا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیے جائے اندر انہوں کو ان کو تو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے لیکن کچھ ہمیں بھی احتیاطی تدبیر اپنانی چاہیے تاکہ آئندہ کیلئے اس طرح کے وقت یادنا ہو کہ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اکیلے نہیں جانے دینا مدرسے میں بھی سکول میں بھی اور دکان بھی بھی اور بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ کسی غیر مد کے ساتھ کوئی چیز اس سے کانے پینی کی یا کوئی پیسی کی آفر کچھ بھی اس طرح کی چیزوں سے ان کو دور رکھیں اور ہمیشہ کیلئے چھوٹے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں توڑی سے ان چیزوں کی ہمیں احتیاط کرنی ہے اور دوسری بات کی کہ حکومت وقت سے مطالبہ ہے ان سے معدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ابھی وقت ہے زینب کا قاتل تو انجام کو پہنچ چکا لیکن عوام کو پتہ نہیں چلا ابھی اس بندے کو جس شہر میں ہوا ہے نوشیرہ میں ہوا ہے وہاں پہ صورت چوک میں اس کو سریعام پانسی دی جائے کوئی قانون نہیں ہمارے اوپر مہرب دباؤ ڈال رہے کہ پانسی نہ دیں سریعام پانسی نہ دیں یہ کیا بکواس ہے کہ ہمارے اوپر دوسری ممالک کے لوگ آرڈر چلا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ کر دیں گے آپ پانسی ختم کر لیں آپ یہ کر نہیں پانسی ہونی چاہیے جب اسلام ایک بندہ قتل کرتا ہے تو اس کا بھی بدلہ قتل ہونا چاہیے تو دوستو ہاں حکومت سے یہ گزارش ہے اس کے لئے آپ بھی آواز اٹھائیں سارے آواز اٹھائیں کیونکہ یہ واقعات ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو ان چیزوں مطلب یہ درندوں کو سریعام پانسی بھی دی جائیں اور دوسری بات یہ کہ اس چیزوں کو مطلب ان جیسے معاملات کو ان جیسے عمال کی روکتام کو درندگی کی روکتام کے لئے اور سوشل میڈیا پہ اور فہش موک پہ سٹرکلی پبندی لگنی چاہیے کیوں نہیں حکومت کے پاس ہے اتار ٹی بھی ہے ان کے پاس اور ان کے پاس جو کہ ہے اس کا صدباب بھی ہے ختم کرنے کے لئے کہ یوٹیوب سے اس طرح فہش گانے انڈین فلمیں سونی ٹی وی چینل جو بھی ہیں جو بھی فہشی پلا رہے ہیں یا جو بھی اینکر جو بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے فہشی پلا رہے ہیں فہش کو پرموٹ کر رہا ہے ان سب کے اوپر پبندی لگا دی جائے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری مارننگ شوز میں کیا ہوتا رہتا ہے چوٹی چوٹی بچیوں کو نچاتے رہتے ہیں گانے بجانے اور بچیوں کو عورتوں کو نچانا یہ کہاں کا اسلام ہے یہ کون سے ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ آواز اٹھائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس سے بچ سکیں اور خود بھی جو کہے اختیار تدبیر اپنائے اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو والسلام